کہ قربانی کا پس منظر کیا ہے قربانی کا پس منظر کیا ہے جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں یہ واجب کیسے ہوئی ہمیں کس کی یاد میں کرتے ہیں آئیے اس کے پس منظر کی جانے باتیں ہیں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہزار بکرے تین سو گائے اور ایک سو اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کیے ایک بار میں ہزار بکرے تین سو گائے اور ایک سو اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کر دیئے اتنے بڑی قربانی کی فرشتوں کو تعجب ہوا کہ ابراہیم نے اپنے مال کا اتنا بڑا حصہ اللہ کے نام پہ ایک بار میں ایسے قربان کر دیا اتنی بڑی قربانی کی اللہ کے نام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ جب بات پہنچی ہے کہ فرشتے اس بات پہ تعجب کر رہے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے مال کا اتنا بڑا حصہ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی یہ دنیا کا مار اور جانور کیا حیثیت رکھتے ہیں اگر میرا بیٹا بھی ہو تو میں اس کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں اللہ کی محبت کے سامنے اگر میرا بیٹا بھی ہو تو میں اس کو قربان کر دوں اللہ اکبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا ایک بات مجھے یاد آئی ایک مردمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تُو نے ابراہیم کو اتنا قرب دے دیا تُو نے اس کو اپنا خلیل بنا لیا اپنا دوست کا لقب دے دیا یا اللہ تُو نے ابراہیم پر اتنا قرب عطا فرما دیا ابراہیم کو اپنا اس کو اپنا خلیل بنا لیا یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے مومنین کو اور ان فرشتوں کو اپنے خلیل کا مقام بتانا چاہتا تھا کہ جب کوئی اللہ کا خلیل ہوتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کی اللہ سے محبت کیسے تھی اللہ قیامت تک آنے والوں پر واضح کرنا چاہتا تھا اللہ نے فرمایا اچھا ابھی دیکھنا کہ یہ ہم سے کیسی محبت کرتا ہے اللہ نے جبریل امین کو حکم فرمایا کہ جاؤ ایک انسان کی شکل میں ابراہیم کے پاس جاؤ جبریل امین انسان کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں ایک انسان کی شکل اپنا کے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مجھے میں منگتا ہوں سائل ہوں اللہ کے نام پہ کچھ مال دے دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نام پہ مال مانگ رہے ہو اب یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم اللہ سے کیسا پیار کرتا ہے ابراہیم اللہ سے کیسا پیار کرتا ہے جبریل اکام انسان کی شکل میں حاضر ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کے نام پہ مال مانگ رہے ہو ذرا اللہ کا ذکر تو کر کے دکھاؤ اللہ اکبر جب اللہ کے ذاکر کے آگے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس ذکر سے اس کو وہ مزہ آتا ہے تو دلیا کی اور کسی چیز میں آ نہیں سکتا وہ محبت اللہ کی دل میں جو ہوتی ہے وہ ذکر میں ایسا لطف دیتی ہے کہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں اللہ کا ذکر کرو جبریل امین نے ذکر شروع کیا اور یہ قلمات کہنا شروع کر دیئے سبوہن قدوسن کہہ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برمایا لو میں اپنے رب کے نام پہ اپنی بکڑیوں کے ڈیور کا ایک حصہ تمہارے نام کرتا ہوں وہ چپ ہو گئے آپ نے فرمایا ذکر سے خاموش کیوں ہوئے ہو اور ذکر کرو جبریل جو ایک عام انسان کی شکل میں آئے تھے انہوں نے اور ذکر کیا آپ نے فرمایا سبحان اللہ میں اپنے اللہ کے نام پہ بکڑیوں کے ڈیور کا دوسرا حصہ بھی تمہارے نام کرتا ہوں جبریل چپ ہوئے آپ نے فرمایا انسان چپ کیوں کر گیا ہے مجھے اللہ کے ذکر میں مزہ آ رہا ہے اور ذکر کر جبریل نے اور ذکر کیا آپ نے فرمایا میں اپنے مال کا تیسرا حصہ بھی تیرے نام کرتا ہوں جب وہ چپ ہو گئے آپ نے فرمایا چپ کیوں ہوا ہے اللہ کا ذکر مزہ دے رہا ہے اور ذکر کر اس نے اور ذکر کیا آپ نے فرمایا میں اپنے مال کا چوتھا حصہ بھی تیرے نام کرتا ہوں وہ چپ ہو گیا آپ نے فرمایا اور ذکر کر اس نے کہا اب آپ کے پاس دینے کو رئی کیا گیا ہے کہ میں اور ذکر کروں آپ نے فرمایا نا نا ذکر بند نہ کرنا بکریاں تو ساری تجھے دے چکا ہوں تو اور ذکر کر میں تیرے لیے تیری بکریاں چرانا شروع کر دوں گا میں تیری بکریوں کی خدمت شروع کر دوں گا بتایا کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے ارے یہ دنیا کا مال کیا ہے یہ دنیا کا مال کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بتایا کہ جب اللہ کی رضا کی باری آئے تو جان کی بھی قیمت لگے تو فوراں لٹا دو اپنے رب کے نام کے اوپر جب وہ نار نمرود جلائی گئی نار نمرود جلائی گئی اللہ اکبر اتنی تیز آگ تھی کہ اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا تو گر کے جل جاتا تھا گر کے جل جاتا تھا اس کی تپش اتنی زیادہ تھی جب وہ آگ جلائی گئی جب وہ آگ بھڑکائی گئی آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آلے میں ڈالا گیا کہ اس آلے سے آپ کو آگ میں پھینکا جائے گا آپ کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے عرص کی کہ اگر مجھے حکم فرمائیں تو میں آپ کی جان بچا لوں مجھے حکم فرمائیں کہ میرے لئے کوئی حکم ہے تو بتائیں آگ کو بجا ڈالوں یا آپ کو یہاں سے اٹھا لوں آپ نے فرمایا جو جب میرے رب نے بھیجا ہے لیکن آپ اپنی مرضی سے آئے تھے جبریل امین نے کہا حضور میں اپنے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوا ہوں آپ مجھے بتائیں آپ نے فرمایا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے نا اگر میرا رب اتنی سی بات میں مجھ سے راضی ہو جائے کہ ابراہیم یہاں سے اڑے اور آگ میں جا کے گر جائے تو یہ سودا خسارے کا نہیں یہ سودا وارے کا ہے کیا کہتے ہیں جے سونا میرے دکھوچ راضی میں سکھنوں چلے پاوا کہا اگر میرا رب اتنی سی بات میں مجھ سے راضی ہوتا ہے یہ تو یہ سودا خسارے کا سودا تو نہیں ہے جبریل اگر میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے تو میں اس میں راضی ہوں جب آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا آگ کا پرشتہ آیا حضور مجھے اجازت دیں تو آگ کو بھجا ڈالوں آپ نے فرمایا ہٹ جا میرے رستے سے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اگر میرا رب اس میں راضی ہے تو ابراہیم چلنے کو تیار ہے ہوا کا پرشتہ آتا ہے ابراہیم مجھے حکم کرے تو ہوا چلا کے آگ کو بھجا دوں آپ نے فرمایا ہٹ جا میرے رستے سے اگر میرا رب اس میں راضی ہے تو میں اس میں راضی ہوں پانی کا پرشتہ آیا حضور اجازت دیں تو بارش برسا کے آگ کو بھجا ڈالوں آپ نے فرمایا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اگر میرا رب اس میں راضی ہے تو ابراہیم اس میں راضی ہے آخر اللہ نے خدا آگ کو حکم دیا یا نارخونی بردوں سلام علیہ ابراہیم اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم آگ میں گرتے ہیں آگ آپ کا بال تو بال ہے آپ کی نالائن بھی نہ جلا پائی ابراہیم نے ثابت کیا جب کوئی اللہ پہ تبکل کرتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی سامنے کیوں نہ ہو اس کا سر جکا نہیں سکتی اس کی حفاظت اللہ خود فرماتا ہے اس کی حفاظت اللہ خود فرماتا ہے